بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ کا لیکچر نمبر دو انشاءاللہ شروع ہونے جا رہا ہے تو آج کا جو لیکچر ہے یہ آیات نمبر چورانویں تس سو جس طرح آپ کو شیئر کیا گیا تھا پلیننگ پلیننگ آپ نے دیکھ لی کہ سب نے جی کلاس بتائے گی پلیننگ آپ نے دیکھ لی سب نے کسی نے پلیننگ شیئر میں نے آپ کے نا آناؤنسمنٹس والے میں پلیننگ شیئر کر دی تھی اور آپ کے LMS پہ بھی شیئر کر دی تھی بارالا آپ وہاں سے دیکھ لی جئے گا یہ آج ہماری آیات کا جو سبق ہے وہ ہے نائنٹی فور سے ون ہنڈر یعنی کہ آیات نمبر چورانویں تس سو سورت الانام اور اس کے اندر تھوڑا سا ہم پہلے تو ریوائز کر لیں گے پانچ منٹ میں تو ہم نے اس کی دو آیات پڑھی تھی آیات نمبر بانویں اور ترانویں اس میں ہم نے خلاصہ یہ کیا تھا کہ یہ جو کتاب ہے قرآن مجید یہ بابرکت کتاب ہے اور یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور یہ اللہ نے اس لیے نازل فرمائی ہے کہ اس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام القرآن یعنی کہ مکہ والی اور مکہ کے جو سات بستی ہیں ان کو ڈرائیں آغاز میں اور وہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موقف ہے ختم نبوت کا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اور پھر فرمایا کہ یہ لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں پر محافظت کرنے والے ہیں تو اگلی آید آپ نے تین قسم کے ظالم لوگ پڑے تھے اور اس میں ایک ظالم وہ ہے جو اللہ پر بہتان بانتا ہے اس میں وہ تمام لوگ آ جاتے ہیں جو بدات اور خرافات کو دین کے اندر داخل کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں سُمَّ يَكُولُنَ حَازَ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے دوسرا ظالم وہ ہے جو جھوٹا نبی اور رسول ہے یعنی کہ اس کی طرف کوئی چیز نازل نہیں ہوتی مگر وہ کہتا ہے کہ اوہی ہے میری طرف یہ فلان چیز نازل ہوئی ہے فرشتہ میری طرف کلام لے کر آیا ہے اور وہ ظاہر کرتا ہے کہ میرے اوپر بھی اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے دوسرا ظالم ہے اور تیسرا ظالم وہ ہے جو سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی اس طرح کی کتاب نازل کر سکتا ہوں جس طرح کی کتاب اللہ وحدہ اللہ شریف نے نازل فرمائی سمجھ آگی رہا آپ کو جی سر ہاں تو یہ درمیان میں جب میں آپ سے سوال پوچھوں تو آپ کی پارٹی سپیشن میں ضروری ہے کہ آپ اس کا کوئی نوع جواب دے دیں تاکہ نہ ہم مجھے پتا ہوگی ساری کلاس جو ہے وہ اس میں پوری طرح انوالو ہے پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ذکر کیا تھا کہ یہ جو ظالم ہے یہ تینوں قسم کی ظالم یہ جب ظالم موت کی بہوشیوں میں موت کی سکتیوں میں ہو گئے اور آپ کو بتا ہے کہ یہاں سے ہم آغاز کرے کہ تھوڑے سے اس کا ٹاپک رہ گیا تھا موت کی بہوشی اور موت کی سکتی وہ برحق ہے قرآن مجید کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ وجات سکرات الموتی بالحق یہ سورہ قواف ہے جو چھبیس میں پارے میں ہے اور چھبیس میں پارے جو سورہ قواف ہے اس کے اندر یہ مستقل آیت موجود ہے وجات سکرات الموتی بالحق سکرات الموتی مرکبہ اضافی ہے اور سکرات الموت موت کی بہوشی اور چونکہ سکرہ مونس کا لفظ ہے لہذا اس کے ساتھ جا آتا ہے وجات سکرات الموتی بالحق حق لے کر آگئی تو اس کا مطلب ہے کہ موت کی بہوشی برحق ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری آئیام ہیں اس کے اندر بھی آپ علیہ السلام سے یہ بات صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں حدیث کی تمام کتابوں میں ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے انہ للموتی سکرات بے شک موت کی بھی ہوشی ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ علیہ السلام وہ شدید بخار تھا شدید نکاہت تھی اور آپ علیہ السلام بار بار اپنا ہاتھ جائے وہ پانی میں پھیر کر اپنے چیرے پر لگاتے تھے تو اس وقت آپ کے یہ کلمات وہ حدیث کی کتاب میں موجود ہے انہ للموتی سکراتن کے بے شک موت کی بھی ہوشی ہیں تو دوسرا مسئلہ یہ کہ اللہ فرماتا ہے والملائکہ تو باسی تو آئی دیہم اور ملائکہ جو ہیں جو فرشنے ہیں وہ باسی تو آئی دیو اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں آخری جو انفس اکم اپنے جانوں کو باہر نکالو اپنے نفسوں کو باہر نکالو اپنی روحوں کو باہر نکالو یہ آیت اور اس طرح سے دوسری آیات سے واضح ہوتا ہے کہ عذابِ قبر جو ہے وہ برہت ہے یہاں وہ وضعات موجود ہے ہاتھ پھیلانا ہاتھ جان نکالنے کو حکم دینا اور اس بات کا کہنا کہ تمہیں آج کے دن ذلت والا عذاب دیا جائے گا اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بلا شک و شبہ عذابِ قبر جو ہے وہ برحق ہے اور یہ جو عذابِ قبر ہے یہ دنیا کی زندگی ختم ہو جانے کے بعد آخرت کی زندگی کے درمیان میں اس کو کہتے ہیں برزخ کہ دونوں چیزوں کے درمیان ایک پردہ ہے اور وہ پردہ جو ہے وہ برزخ کا پردہ ہے اس برزخ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز پر قادر ہے تو جہاں پر بھی کوئی شخص فوت ہوتا ہے چاہے وہ زمین میں چلا جائے چاہے اس کو جلا کے رات کر دیا جائے چاہے پرندے اس کے درندے اس کی خال کو اس کی چیزوں کو کھا پی جائیں اس کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالی اس کو عذاب اور ثواب دونوں چیزوں پر قادر ہے اور اس کی دوسری دلیل وہ سورہ مومن میں ہے جب فیرونیوں کا اللہ نے ذکر کیا ان کے باہر فرمایا ہے فرمایا آگ جو ہے نا فیرونی جو ہے وہ آگ پر پیش کی جاتے ہیں صبح بھی اور شام بھی تو بعض اہلِ تجدد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہمیں نظر نہیں آتا عذابِ قبر تو لہٰذا ہم اس کو برحق تسلیم نہیں کرتے تو کسی چیز کا نظر نہ آنا اس چیز کی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ چیز موجود نہیں ہے کئی چیزیں سائنٹیفکلی آپ کو نظر نہیں آتی مثال کے طور پر آپ کے سگنل ہیں آپ کو نظر نہیں آتے ہوا کے بارے میں بھی آپ کو نظر نہیں آتا درد ہوتا ہے آپ کو لیکن وہ محسوس نہیں ہوتا آپ کو نظر نہیں آتا ہے محسوس ہو رہا ہوتا ہے تو یہ کئی چیزیں ایسی ہیں اور یہ بات سب ذہن میں رکھ لیں دین اللہ تعالی نے مکمل کر دیا تو دین میں جتنی عقل ڈلی تھی جتنی عقل کا استعمال ہونا تھا اللہ نے پہلے ہی اس کے اندر ڈال کر ہمیں کہا ہے کہ دین میں نے مکمل کر دیا تو لہٰذا اس آیت سے اور سورہ مومن کی آیت سے وضاحت ہو جاتی ہے کہ عذابِ قبر جو ہے وہ بالکل حق ہے جہاں پر وضاحت ہو رہی ہے کہ وہ فرشتے اپنے ہاتھوں کو بڑھاتے ہیں اور اسی طرح آپ نے سورہ محمد کی آیت پچھلی دور سنی تھی تو یہ آپ کا جی اس سبق ہے اور یہ آپ نے پچھلے پڑھ لی ہے آگے ہم اس کو آیت آیت نمبر چرانوے سے سٹارٹ کرتے ہیں اور بعض سٹوڈنٹس کہہ رہے تھے کہ آیت نمبر اکانوے ہم نے پڑھنی ہے تو آیت نمبر اکانوے انشاءاللہ نا ہم یا تو آج سبق کے اینڈ میں پڑھ لیں گے یا نیکس سبق میں سٹارٹ کر لیں گے آج ذرا انٹرنیٹ کا مسئلہ دے اس لیے ہم ذرا تھوڑا تھا نا پرابلم میں جی یہاں تکلیر ہو گئے جی پچھلے سبق جی سر آگے اللہ فرماتا ہے فرمایا کہ یقینا یقینا جی تمونا تم آوگے ہمارے پاس جی تمو جی تاسے ہے جا قرآن مجید کے اندر آتا ہے جا کا لفظ کئی جگہ آتا ہے قرآن مجید میں جا کا مطلب ہوتا ہے آنا اور اگر اس کے بعد بھی آجائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے لانا یہاں پر آیا جی تمونا فرمایا تم سب جی تمو تم سب نا ہمارے پاس آوگے فرادا علید علید کما خلقناکم اول مرہ جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا آپ سب جانتے کہ پہلی دفعہ جب انسان ہوتا ہے تو اکیلہ پیدا ہوتا ہے اس کا ہر سسکم علیدہ ہوتا ہے اور وہ دنیا میں آتا ہے اور دنیا میں آ کر کوئی اس کا سفارشی نہیں ہوتا کوئی اس کا مددگار نہیں ہوتا اور اللہ نے قرآن مجید میں اس کو اپنے ساتھ بیان فرمایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ہی ہے جو نکالتا ہے تمہیں ماں کے پیٹوں سے آگے فرمایا تم کوئی چیز نہیں جانتے اس وقت آدمی کوئی نہیں جانتا کہ میں کہاں پیدا ہوا ہوں کس سے کہاں پیدا ہوا ہوں میرے والد کا نام کیا ہے میری والدہ کا نام کیا ہے تو اس وقت انسان بلکل اکیلہ ہوتا ہے تو ساوزہرہ جب آدمی اللہ کے پاس دوبارہ جائے گا تو اس وقت بھی بلکل اکیلہ اور بلکل تنہا ہوگا تو فرمایا ہے وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ اور تم چھوڑ آتے ہو یعنی کہ تم چھوڑا ہوگے تم نے چھوڑ دیا یہاں پر یہ فعل ماضی ہے ترکتم یعنی کہ تم نے چھوڑ دیا ہے چھوڑ آئے ہو تم مَا خَوَّلْنَاكُمْ جو ہم نے تمہیں دیا تھا خَوَّلَا يُخَوِّلُو جو ہم نے تمہیں عطا کیا تھا نعمتوں کی شکل میں یا دوسرے شکل میں تو وہ ساری تیز جو ہے نا وہ آب علیہ الصلاة والسلام کو اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو سمجھا دیجئے کہ وہ اللہ تعالی نے جو نعمتیں دیئی تھی وَرَا ظُحُورِكُمْ وہ تم اپنی پیچھے چھوڑ آئے ہو تو یہاں پر ایک مسئلہ یہ واضح ہوتا ہے اس آئے سے کہ ہمیں تنہا جانا ہے جس طرح ہم تنہا آئے تھے اور دوسرا مسئلہ یہ بھی ساتھ ہوتا ہے کہ جو نعمت اللہ وحدہ علاشت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے وہ ہمیں یہیں پر چھوڑ کے جانا پڑے گا تو اس وقت جو سمجھدار آدمی ہے وہ پھر اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بناتا ہے کہ وہ اپنے آخرت کے لیے بندوبست کر لے اور اپنے آخرت کے لیے سمان آگے بھیج لے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اللہ وحدہ علاشت کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تین کام ایسے ہیں جو اس کے رہتے ہیں باقی باقی سارے منکتے ہو جاتے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں منکتے ہو جانا ختم ہو جانا یہ سب لوگ جانتے ہیں ترمینیشن ترمینیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو ملازمت سے نکال دیا گیا ہے ترمینیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو خارج کر دیا ہے اس کا معاملہ کلوز کر دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ کون سی دو تین چیزیں ہیں والدن صالحوں یا دولوں ایک نیک علا جو اس کے لئے دعا کرتی ہے اور دوسرا فرمایا کہ صادقات ان جاریت ان کوئی صدقہ جاریت یہ بنا گیا قرآن اور سنت سے ثابت کوئی بھی نیکی کا عمل کر گیا وہ چلتا رہتا ہے اور تیسرا فرمایا علم یون تفہو بھی ایسا علم دے گیا جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے تو یہ تین کام ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری جاتے انہیں آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کی زندگی کا وہ یوپی ایس ہیں جو اگر آپ نے لگا دیا تو یہ قبر کے اندر بھی آپ کو کام دیتا رہتا ہے جس طرح وابڈہ کی لائٹ جانے کے بعد آپ کے گھر میں اگر یوپی ایس لگا ہو یا آپ کے پاس کوئی آرٹرنڈیٹ سپلائی موجود ہو چاہے وہ سولر سیلز کی شکل میں ہے چاہے وہ جنریٹر کی شکل میں ہے تو صاحب ذہر ہے کہ آپ کا گھر تاریخیوں کا شکار نہیں ہوتا بلکہ فوراں اصل بجلی جاتے ہی آپ کا گھر اس جنریٹر پر یا اس یوپی ایس پر آ جاتا ہے جو آپ نے اس کے سٹینڈ پی کے طور پر یا بائی پاس کے طور پر لگایا ہوتا ہے تو اس آیت میں یہ بھی ہمارا مسئلہ واضح ہو جاتا ہے کہ ہمیں ہر چیز یہاں چھوڑ کر جانا پڑے گا اب اللہ فرماتا ہے اور نہیں دیکھتے ہم تمہارے ساتھ یہ شفی کی جمع ہے شفی کا مطلب ہے سفارش کرنے والا یہ قرآن جیل میں لفظ واحد بھی استعمال ہوا ہے کہ سفارش کرنے والا اس کی سفارش نہیں مانی جائے گی جو ہمارے قرآن مذاہب میں کتابی مذاہب میں الہامی مذاہب میں یا غیر الہامی مذاہب میں الہامی مذاہب آپ جانتے ہیں تین ہے کرسٹینٹی ہے یودائیزم ہے اور اسلام ہے ایسا دین اور ایسا مذہب جس کے اندر وہی کا نظام موجود ہے اور ان تینوں کا دعویٰ ہے کہ ہم اپنے نظام کو وہی کے مطابق کرتے ہیں تو غیر الہامی مذاہب میں آپ کے وہ مذاہب آجاتے ہیں جو لوگوں نے بنائے قوموں کو اکتھا کرنے کے لیے اور مواشنوں کو مفتح بنانے کے لیے کچھ حصول اور ذاپتے بنائے جیس طرح ہندویزن ہے جس طرح سیخیزم ہے جس طرح بودیزم ہے جس طرح تاویزم ہے جس طرح کھنٹویزم ہے جس طرح پارسیزم ہے تاویزم ہے اور ڈوڈائیزم ہے جس طرح دیرار سو منی لیلیجن سو منی کلیٹ جس کے بارے میں آپ کمپیرٹی لیلیجن میں پڑھ سکتے ہیں اللہ وحدہ الاشریک نے یہاں پر فرما دیا ہے کہ ہم نہیں دیکھتے ہیں تمہارے ساتھ ان لوگوں کا تصور یہ تھا کہ جیسے آپ کا کوئی سفارشی ہے تو وہ آپ جو مرضی کریں قیامت وحد دن وہ سفارش کرے گا اور آپ کو بچا لیا جائیں گے اللہ تعالیٰ نے اس سفارش کی سکتی سے نفعی کر دی ہے قرآن انجیز اس لئے یہاں فرمایا ہے کہ ہم نہیں دیکھتے تمہارے وہ شفی تمہارے وہ سفارش کرنے والے اللہ دینہ زامت جن کے بارے میں تمہارا زوم تھا زوم کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جن کے بارے میں یا جھوٹا دعویٰ بندہ اپنے طور پر ایک دعویٰ بنا لیتا ہے کہ یہ میرا یہ کام کر دے گا حالانکہ وہ اس کام کو کرنے کا اہل نہیں ہوتا ایک آدمی کا گمان ہوتا ہے مکمل اختہ یقین کے ساتھ وہ اور چیز ہے اور ایک ہے کہ وہ زوم کرتا ہے وہ اپنے دین میں زوم میں باطنی امکلا ہو جاتا ہے کہ جس کو یوں سمجھ سکتے ہیں آج کل کہ ایک آدمی کو پاس کوئی ایک روپیہ تک موجود نہ ہو اور وہ یہ زوم کر لے کہ میں ادات مدلے کا مکان کو یا ادات مدلے کا پروپرٹی بنا کر اس کی بات کو تسلیم نوچ لے جائے وہ فرمایا کہاں ہیں وہ تمہارے وہ تمہارے سپاسی کی در ہے جس طرح آپ مشہور آیت سے واقع ہیں جس کو آزم آیت کرا دیا جاتا ہے قرآن مجید سبی نمیل کریم صلی اللہ کی حدیث اللہ لا الہیلہ اللہ حوالحیو قیون اب آگے جو آیت ہے نا ٹکڑا ہوا ہے کہ کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت کے ساتھ اسی طرح سورہ نبا سورہ نبا جو تیس میں پارے کی پہلی سورت اس کے اندر بھی اللہ بہتہ اللہ حقیق نے فرمایا کہ کہ وہ جو اللہ کے سامنے سفارش کرے گا وہ وہی سفارش کرے گا جس کے بارے میں سفارش کرنے کی اللہ نے اجازت دیگ ہوگی آپ نے ایک حوم کے مطابق یہ نہیں کہ کس کی وہ چاہے سفارش کر لے نہیں اللہ تعالی نے لسٹ بنائی ہوگی کہ ان لوگوں کی سفارش کیجئے اور ان کی سفارش کروانے کا مقصد یہ ہوگا کہ اللہ ان لوگوں کا مرتبہ بلد کرنا چاہتا ہے ان کے مرتبے سے اگاہ کرنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالی نے جن کو معاف کرنا ہے وہ انتیس بارے سے معاف کروائے گا لسٹ بہارال اللہ سبحانہ وتعالی خود فائنلائز کرے گا اللہ بی اذنی ہی کی شرط اللہ نے قرآن کی انگل لگائی ہے دوسرے مقام پر ہوں میں راضی اللہ ہو قولہ کہ وہ ایسی بات کرے گا جو بات حقیقت پر مبنی ہوگی اور اللہ کی غزہ مبنی ہوگی اس طرح آپ قرآن مجیب میں سورہ حود کے اندر پڑھ سکتے ہیں کہ نو علیہ السلام نے دبے الفاظ میں کہا ہے یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے تو اللہ نے ساتھ ہی کہا ہے کہ آپ نے یہ بات دوبارہ نہیں کرتی میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں اس طرح ابراہیم علیہ السلام کی اپنے باپ کے بارے میں سفارش وہ بھی اللہ وعدہ علیہ السلام نے قرآن کی حضات فرما دی تو یہ تمام چیزیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ قیامت والا کوئی ناجائز مشرکانہ سفارش نہیں کر سکے گا اللہ نے اس کی نفی کر دی اور وہ جو آیدہ قرآن میں یہ ہمارے سفارش اللہ کی ہاں تو آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے ہاں سفارشی بننے کے لیے زمانت کی اسی طرح ضرورت ہے جس طرح آپ کے کرنسی نوٹوں کو گورنمنٹ کی سٹیٹمنٹ کی زمانت کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ زمانت دے گا تو پھر آپ کا ایک کارنسی نوٹ بنتا ہے ورنہ وہ کرنسی نوٹ نہیں بنتا اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو غلط سفارش کا حقیتہ لوگوں نے بنایا وہ اس کی اللہ نے یعنی کی کر دی لیر ہو گئے جی آپ سب کو جی سر پھر فرمایا کہ جن کے بارے میں تمہارا یہ کمانت تھا کہ وہ تمہارے معاملے میں شریک ہے یعنی کہ تم غلط کام کرتے رہو تم اللہ کی نافرمانی کرتے رہو اور وہ تمہیں بخشوا لیں گی یہ بات بالکل قطن غلط اور بے بلیات ہے فرمایا جو تمہارا معاملہ آپس میں نا وہ ختم ہو گیا قطع تعلق ہو گیا بات ختم ہو گئی جس طرح دوسرے سفارے میں سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے استبرر اللہذین اتبیو من اللہذین اتباو وراؤ العذاب وطقتت بہم الاسباق کہ قیامت کے دن تمام اسباق جو نا منقطع ہو جائیں گے ماننے والوں کے اور جن کو مانا جاتا تھا یعنی کہ وہ جوٹے لوگ جن کو مانتے تھے لوگ اور وہ جو منواتے تھے اپنے آپ کو اور اس میں وہ لوگ بھی مراد ہے جنہوں نے اپنی جندگی میں توہید کا درست دیا اللہ کی وحدانیت کا درست دیا اور اس کے باوجود ان کے فوت ہو جانے کے بعد لوگوں نے ان کے بارے میں غلط دمان بنائے اور اس میں سر فرس جو ہے نا پوری جنیا میں وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے عیسیٰ علیہ السلام اسلام اور قرآن کے عقیدے کی مطابق اس وقت آسمان پر ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے عمر کے مطابق اپنے وقت کے مطابق دوبارہ مصول کرے گے سورہ نسان میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کی موت سے پہلے سارے ان پر ایمان لے گئے جو اہل کتاب ہوں گے اس کے باوجود آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا گیا سفارشی بنایا گیا ان کی جو والدہ ہے مریم صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے مجسمے اور ان کی آئیکنز وہ چرچز کی دینت بنے اور چرچگ ہے جس کا پہلی بائبل پر بھی ایمان ہے ہیبریو بائبل جس کے بارے میں لکھا ہو کہ تم اپنے رب کا مجسمہ نہ بنانا احکام اشرا جی ٹین کمانمنٹس آب اللہ سبحانہ وتعالی جیسے آپ ہیبریو بائبل یا اول ٹیسٹیمنٹ کہتے ہیں اس کے جو احکام اشرا ہے اس کا غالباً تیسرا حکمی ہے کہ تم میرے حضور کوئی مورت نہ بنانا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ رومن کیتھولک والوں نے مریم صدیقہ کی مورتیں بنائی اور پنگھوڑے میں عیسیٰ علیہ السلام کو تکھایا گیا اور یہ جو ہے آئیسہ آئیسہ حضینت بنتی گئی چرچز تھی تو یہ تمام لوگ اب واقف ہیں اس بات سے بکل بھی اور وہ کانٹا کلاوز ہے اور وہ پنگھوڑا ہے اور وہ صلیب ہے یہ تاریخی سے بعد میں عیسائی چرچ کا عیسیٰ بنی اور اس کا عیسیٰ بننے کی وجہ سے ہی عیسائیوں کے اندر پروٹیسٹین نظم کا آغاز ہوا کہ پروٹیسٹین فرکے نے جو مجسمے بنانے کی قطن اجازت پروٹیسٹیننیٹی میں نہیں تو فرمایا کہ یہ ساری چیزیں کٹ جائیں گی اس لیے سورہ حضاب کے اندر بھی اللہ فرماتا ہے سورہ حضاب کے جو آخری رقوع سے پہلے والا رقوع ہے اس کے اندر بھی اللہ فرماتا ہے اسی چیز کے بارے میں کہ قیامت کا دن جب ہوگا تو یہ لوگ جب اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو کیا کہیں گے کہ ہم نے تو اپنے پڑوں کی بات مانی اپنے مذہبی پیشواؤں کی بات مانی اپنے سیاسی لیٹروں کی بات مانی یا لیتنا اطان اللہ واتانا رسول اللہ کاش ہم نے اللہ ورسول کی بات مانی وہاں پر بھی یہ کہیں گے ربنا آتیم زیف عینی من العذاب یا اللہ انہیں دہرہ حضاب دی وہاں سے بھی آپ نہیں آیات دیکھ سکتے ہیں سورہ حضاب کی آہین کیوں سے پہلے والا جرکیو ہے اس کی آہری آیات ہے تو فرمایا اور جو تم دعویٰ کرتے تھے جو تمہارا دعویٰ ہے وہ زلہ انکم تم سے گم ہو گیا صاحب ذہر ہے آپ جانتے ہیں جب کچھ چیز گم ہو جائے تو آدمی کو خوشی نہیں ہوتی بلکہ پریشانی ہوتی کیا خیار ہے جب آدمی کی کچھ چیز گم ہو جائے مثال کے طور پر آدمی جیم میں مثال کے طور پر آپ کو موبائل ہونی لے یا آپ کا کوئی پتہ ساٹھ ہزار پی آپ کی جیم میں ہے مثال کے طور پر گم ہو جائے جی سر آری ہاں ہم دیکھیں نا آپ کی چیز گم ہو گئی صاحب ذہر ہے کہ آپ پریشان ہو گئے میرے موبائل کے ساتھ کیا اس میں میرے کونٹیکٹس ہیں یہ ہے وہ تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر عارضی زندگی میں اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو ہم پریشان ہو جائیں حالانکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پر کئی لوگ ہمیں ہمارے ساتھ دینے والے بھی موجود ہیں تو ذرا غور کریں کہ قیامت والا دن جب آدمی سے وہ چیزیں گم ہو جائیں گی جن کو جے میں ڈال کے سمجھ رہا ہوگا کہ میرے پائدہ کریں گی تو آدمی کو کس قدر خوف اور کس قدر پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اگلی آئے شروع ہوتی ہے اگلی آئے شروع ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے ان اللہ فالق الحبی والنواء بے ترین اور کی صورت آیت ہے اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ پھارنے والا ہے الحبی والنواء دانے اور کٹھلی آپ جانتے ہیں کہ دانہ آپ زمین میں جب ڈالتے ہیں تو اس کی دو چیزوں میں تنورٹ ہو جاتا ہے ایک شاہ ایک جو ہے نا وہ تنہ بن کے باہر نکلتا ہے اور دوسرا جڑ بن کے زمین کے اندر سے نمکیات کو سالس کو پانی کو اور اس طرح کی چیزوں کے پوچھتا ہے اور وہ حیات کا باعث بن جاتا ہے وہ اس دوسری چیز کے لیے جو زمین سے اوپر بنا مدھتا ہے ایک یہ بات ہے اور دوسرا بات دوسری بات کے اندر یہی شامل ہو جاتی ہے کہ ایک ہی زمین ہے لیکن اس کے اندر جو ہے نا من نبات ان شرطہ یعنی کہ مختلف قسم کی جو ہے آپ ایک ہی زمین میں انگور بہ دیتے ہیں چاول بہ دیتے ہیں عام بہ دیتے ہیں تو اس کی دیکھیں نکاسی ایک طرف سے ہو رہی ہے مگر اللہ وعدہ اللہ شریک اس کے ذریعے مختلف قسم کے پھل جو ہے پیدا کرتا ہے جو ایک دوسرے ذائقے میں کیفیت میں قمیت میں بلکل مختلف ہوتے ہیں کوئی چھوٹے سائز کا ہے کوئی بڑے سائز کا ہے کوئی میتھا ہے کوئی ذرا کڑوا ہے کوئی ذرا درشی رکھنے والا ہے تو یہ اسی طرح اس پہ اللہ نے کئی جگہ اس سے دلال کی ہے یہ آپ کے اور ہمارے عامال بھی ایسے ہی ہیں کہ اللہ نے سب کو جسم دے دیا آنکھیں دے دی کان دے دی مگر سب کو یہ کہ آدم علیہ السلام سے پیدا کر کے آپ ان کی نا نتائج مختلف ہیں کوئی اپنے عامال کو درست کر کے اپنے آزا کو درست استعمال کر کے زمین دیکھے وہی ہے دائرہ عامل کی وہی ہے اسی زمین میں ہم نے رہنا ہے اسی زمین میں ان لوگوں نے رہنا ہے جو اللہ تعالی کی ناظرمانی کرنے والے ہیں تو نتیجہ دونوں کا محبت ہے اللہ نے فرمایا اس طرح انگور اور مارٹا برابر نہیں ہے انگور اور سیب ایک جیسے نہیں ہے سیب اور پپیتہ ایک جیسے نہیں ہے اس طرح گندم اور چاول ایک جیسے نہیں ہے اسی طرح آپ تمام لوگ اس کو اچھی طرح واقف ہیں جوڑے اللہ نے کنمائے ہیں قرآن جیسے اندر یہ اللہ وحدہ اللہ شویق نے فرمایا اندہ اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے تو صاحب ایک ان کا نتیجہ بھی برابر نہیں ہے ایک یہ چیز ہے دوسرا فرمایا ہے کہ اللہ وہ ہے جو زندہ کو نکالتا ہے مردہ میں سے اس کے اب قید لائل ہیں زندہ اور مردہ اور اس کے بعد بہت دیکھتا ہے بہت دوسری مثال اللہ ساتھا ساتھا انڈے اور مرگی انڈے میں سے مرگی نکل آتی ہے حالانکہ انڈہ مرگی نکل آتی ہے اور مرگی میں سے انڈہ نکل آتا ہے حالانکہ انڈہ جا اسے ہو گلتا ہے دوسری مثال اس میں یہ بھی دی جاتی ہے کہ آدمی جن ہے وہ لگieg بو 필요ا جاتا ہے تو لگ کچھ بیج ہوتا ہے بی جان اورльما اس کے نتیجے میں اس چیزیں پیدا ہوتی جاندار ہوتی ہے کسی نے کسی یادتا ہے جیسے پھل ہیں سب میاں ہیں اپنا درخت ہیں جو پھلتے پھولتے ہیں قادم کا بڑا ہو جاتا ہے اور یہی چیز ہے جب دوبارہ زمین میں چلے جاتی ہے اس کے بعد یہ پھر مردہ ہو جائے اللہ وحدہ و لا شریک زندہ کو مردہ مردہ سے زندہ کو دکالنے والا ہے اسی طرح بعض وہ فصلی نے یہ بھی کہا ہے کہ بعض اوقات اماندار کے گھر میں ایک ایسا آدمی پیدا ہو جاتا ہے جو امان سے بڑا ہو جاتا ہے اس کی کئی مثالیں موجود ہیں تو یہ دونوں طرح بھی اشارہ کرتی ہے فرمایا ذالکم اللہ یہ ہے اللہ وحدہ و لا شریف کہ تمہارا رب ہے فَأَنَّا تُو فَقُونَ تو تم کہاں پہتائے جاتے ہو یعنی کہ یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے تُو فَقُونَ کہ اس کے باوجود تم کدھر کو جاتے ہو تمہارے سامنے ساری مثالیں موجود ہیں جس سرہ سورہ توبہ میں اللہ فرماتا ہے یہ لوگ ہر سال سال میں ایک دفعہ یہ دو دفعہ ضرور آدمائے جاتے ہیں مثال کے طور پر کبھی ان کے گھر پودی ہو جاتی ہے کبھی ان کو کوئی نقصان موجاتا ہے کبھی کوئی جلزلہ آجاتا ہے کبھی کوئی آنڈی آجاتی ہے اگر سوکتے نہیں ہے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے کون ہے جو ہماری اس تمام پلیننگ کو ختم کرنے پر قادر ہے آگے فرمایا فالق الاسباہی اللہ وہ ہے جو صبح کو نکالنے والا ہے اسباہ صبح سے ہے صبح آپ جانتے ہیں مورننگ کو کہتے ہیں جو صبح کے ٹائم from dawn to dusk آپ کو دیتے ہیں dawn میرے کہ صبح ہو گئی دس یعنی شام ہو گئی فرمایا وہ صبح کو نکالنے والا ہے وَجَعَلَ لَيْلَ سَقَنَا نُوسِي نے رات کو ساکنہ راحت کی چیز بنا دیا یہ اللہ وحدہ اللہ شبیقہ نا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے آرام کرنے کے لیے رات بنائی تو رات کے لواغمات بلکل ویسے ہیں جو آرام کرنے کے لیے دور ہیں کہ رات کو طریقی کر دی اور رات کو آسانی پیدا فرما دی اور اسے راحت کا دریہ بنا دی اس کو سورہ نبا میں اللہ نے سمال کیا ہے وَجَعَلْنَ النَّهَارَ مَعَشَا وَجَعَلْنَ اللَّيْلَ لِبَاسَا وَجَعَلْنَ النَّهَارَ مَعَشَا اور دن کو کام کا دریہ بنا دی ہے کام کرنے کے لیے کیونکہ روسمی کی دروح ترتی ہے لہذا اللہ نے پورے فرقان میں اللہ وحد و عشق فرماتا ہے کہ تبارک اللہ اللہ بابرکت ہے جس نے سراجم منیرہ سراج بنایا زمین میں زمین کے اوپر آسمان کے اندر ایک سراج بنا دی ہے تبارک اللہ اللہ جالا فِسْسَمَائِ بُرُوجًا اور یہ اگلی آیت میں اس کو نہ میں وضاحت کرتا ہوں اس کی فرمایا وَالشَمْسَ وَالْقَمَرَا پھر اللہ نے سورج اور چاند بنایا سورج کا تعلق دن کے ساتھ ہے چاند کا تعلق رات کے ساتھ ہے خصبانا اور یہ حساب سے ہیں حساب سے مراد یہ ہے کہ اس کا حساب اللہ نے اس کا رفوز صورت منعہ ہوا ہے کہ آپ کا جو گریگورین کلندر ہے وہ سورج کی بنیاد پر ہے اور جو مسلمانوں کا کلندر ہے وہ چاند بھی بنیاد پر ہے تو یہ کلندر کے اندر آپ کو پتا ہے کہ سبھو شام کی تقسیم کی گئی ہے اور اس کلندر کے اندر دویئن کی گئی ہے اور اس کے اندر آپ مضاحت کر دی گئی ہے کہ اس وقت اس ٹائم سورج مرود ہوگا اس ٹائم پلو ہوگا اور اس میں کسی قسم کی گلتی نہیں ہے اللہ فرماتا ہے کہ سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کو آلے اور چاند کی مجال نہیں ہے کہ وہ صبح چاند کو پکڑ لے سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے چاند کی مجال نہیں ہے کہ وہ سورج کو پکڑ لے سورہ یاسن نے فرمایا کہ ہر کوئی اپنے مدار میں یس پہون تیر رہا ہے تو ذالی کا تقدیر فرمایا یہ اندازہ ہے یہ تقدیر ہے یہ تقدیر ہے کس کی تقدیر ہے یہ تقدیر ہے العزیز ایسے کی جو غالب ہے غالب ہے اور حکمت والا ہے ذالی کا تقدیر العزیز العلیم یہ ذالی کا تقدیر العزیز العلیم یہ اندازہ ہے اس کا جو غالب ہے العلیم اور علم والا ہے اس نے چاند بنایا اس نے سورج بنایا اس کا ٹائم مقرر کر دیا اور جب ٹائم مقرر ہو جائے گا جمعیش شمس والقمر چاند اور سورج جو ہے وہ جمع کر دی جائے آگے اللہ فرماتا ہے وَهُوَ اللَّذِي اور وَهِي اللَّهُ وَحَدَ وَلَّا شْرِيكَ ہے جَعَلَ لَكُمُ الْمُّجُّونَ جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے لِتَحْتَ دُو بِهَا تاکہ کم ان کے ذریعے ہدایت حاصل کرسکو فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ خشکی اور تری میں یعنی کہ خشکی کا سفر میں اور سمندر کے سفر کے اندر یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انسان ان ستاروں کے ذریعے اندازہ لگا لیتا ہے کہ میں نے کس طرف جانا ہے یہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں اچھا اس کے علاوہ بھی قرآن مجید میں اس کے دو مقصد بیان کیے گئے ہیں وہ سورہ تبارک اللذی میں انہیں تیس میں بارے میں اللہ فرماتا ہے تبارک اللذی بیدی الملک وَهُوَا عَلَىٰ کُلِّ شَيْنِ قَذِيرُ اللَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ الْيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ وَمَلَا وَهُوَ الْعَزِيزِ وَغَفُورِ اللَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ انْتِبَاقَ مَا تَرَا فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوتِ فَرْجِ الْبَسَرَ حَلْتَرَا مِنْ خُطُورِ ثُمْ مَرْجِ الْبَسَرَ قَرْتِينِيًا قَلِبِ لَيْكَ الْبَسَرُ فَاسِيَمْ وَهُوَا سِی آگے فرمایا وَالَقَدْ زَيِّنَّ السَّمَا دُنیا بِمَسَابِ کہ ہم نے آسمانِ دنیا کو چراغوں کے ساتھ زینت دی جب کوئی شیطان اس کے قریب جاتا ہے تو پیچھے شیحاب ساقب اس کا پیچھا کرتا ہے تو یہ تین مقاصر جو ہے نا یہ کم ات کم قرآن بھی میں بیان ہوئے ہیں ایک یہ ہے کہ ستاروں کے جو ہی آپ کو رات اور دن کی تاریخی میں اندازہ ہو جاتا ہے جب چاند کے بغیر بھی آپ ہوں تو ستاروں سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ راستہ کس طرح ہے اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ستارے آسمان کی بھینت ہیں کون سے آسمان کی جو ہمیں نظر آتا ہے جسے آسمان نے دنیا کہا ہے قرآن بھی اور تیسے نمبر پر یہ ہے کہ یہ اس کی سجاوٹ ہے اور تیسے نمبر پر یہ ہے کہ یہ شیعتین کو مارنے کا ذریعہ بھی اور یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر وہ چیز منع ہے جو نجون پرستی دوسرے لوگوں میں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلحہ دہبیہ کی موقع پر صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام کو وہ اٹھے اور آپ نے فرمایا کہ کئی لوگ آج اماندار بن کے کئی کافر ہو گئے اس سے آبا نے اس سے افسار کیا تو فرمایا جو رات کو بارش ہوئی ہے اگر کسی آدمی نے یہ عقیدہ رکھا کہ یہ بارش اللہ کے حکم سے ہوئی ہے تو وہ اماندار بن گیا ہے اور جس نے یہ عقیدہ رکھنا نشتر یعنی کہ یہ ستاروں کی وجہ سے ہوئی ہے تو وہ کافر ہو گیا مشرف بن گیا دوسرے نمبر پر یہ بھی آج رکھے کہ اسلام میں نجوم شناسی اس لحاظ سے کہ صداروں کو دے کر قسمت کا حال بتانا اس سے سکتی سے منع کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کر جسی سے منع کیا ہے اس کے اندر یہ دیدے شامل ہیں فرمایا حلوان القاہن قاہن کی کمائی اور یہ قاہن اس طرح کے آدمی کہتا ہے جو کیافہ لگاتا ہے اندازہ لگاتا ہے اور دیسے نمبر پر اس کے کوئی سوال کرتا ہے فسدہ کبھی تو اس کی تصدیق کرتا ہے فلنم تقبلنہ صلاتہ اربائینہ لیلتن چالیس روز تا تو اس کی نماز ضرور نہیں ہوتی تو اس کے اندر یہ سمام جو چیپ پامیس وغیرہ تمام شامل ہیں جو ستاروں کے حالات سے واقفیت کی ملیارت پر یہ بتانے کی کوئی سوٹ کرتے کہ مستقبل بھی ہوگا ماضی بھی ہوگا ستاروں سے صرف آب راستے کو تعین کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہ کر سکتے ہیں آگے فرمایا یقینا ہم نے آیات کو کھول کر بیان کر دیئے جو آیات ہیں جو نشانیاں ہیں ان کو کھول کر بیان کر دیا ہے اور ان کو کھول کر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پوری طرح آگاہ کر دیا گیا ہے کہ آپ نے کس طرح بنیہ کے اندر نظام اپنے چلانا ہے یہ تمام آیات اس لیے بتائی گئی ہیں کہ یہ آیات آدمی کے لیے صبح اور شام اس کے سامنے آتی ہے صبح کے ٹائم بھی آتی ہے شام کے ٹائم بھی آتی ہے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے سورج کو نہیں دیکھا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے چاند کو نہیں دیکھا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے صبح اور شام کے اندر نظام کو نہیں دیکھا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے پھال اور سبزیاں اکتے کو نہیں دیکھے تو فرمایا کہ جس طرح یہ پھال اور سبزیاں نکلتی ہیں اسی طرح تم جب قبر میں جاؤ گے تو اللہ وحد والاشریک تمہیں دوبارہ پیدا کر کے اکیلہ اکیلہ تمہارا اسی طرح امتحان لینے پر قادر ہے جس طرح اس میں تمہارے لیے عدم سے وجود بخشا اور تمہیں دنیا میں مستقر و مستعودہ تمہیں رہنے کا ٹھکانہ بھی دیا اور تمہیں جائے قرار دیا آگے فرمایا وہو اللہ دی انشاکم اور اللہ وہی ہے جس نے انشاکم من نفسی واحد ہے جس نے تمہیں نکالا ایک نفس وہ نفس کون ہے آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام نفس ہیں جن سے اللہ وحد والاشریک نے انہی سے سورہ نسا کی پہلی آیت ہے اللہ فرماتا ہے وَخَلَقَ مِنْحَا ذَوْجَهَا پہلے اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے سورہ سواد میں خلق تو بھی ادئیہ ہم نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اب دونوں ہاتھوں سے بنانے کے بعد اللہ وحدہ اللہ شریک نے سورہ نساء کی پہلی آیت میں فرمایا وَخَلَقَ مِنْحَا زَوْجَهَا اور اسی سے یعنی کہ اسی سے اللہ وحدہ اللہ شریک نے ان کے زوج کو پیدا کیا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دوسری آیات میں اکل ہے قوتِ تمید ہے ارادہ اور اختیار ہے یہ وہ فرق ہے جو جانداروں دوسروں میں موجود نہیں ہے اور انسان کے اندر یہ تمام چیزیں موجود ہیں کہ اللہ نے اس کو اکل دی ہے اور اس کو تمید دی ہے اس کے اندر ارادہ اور اختیار کو پیدا کیا ہے پھر اللہ وحدہ اللہ شریک نے تناسل اور توالد کے ذریعے یعنی کہ اولاد بھی ہے ایک تناسل کا نظام تائم کر دیا ایک توالد کا نظام تائم کر دیا اور بسہ من ہمارے جال ان کا سینہ وننساء پھر مردوں اور عورتوں کی بہت بڑی تعداد کو دنیا میں پھیلا دیئے آگے فرمایا فمستقر و مستعودہ تو ہر کے ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک سکردگی کا مقام ہے تو جائے قرار سے مراد بعض علماء کے نظرین کی ہے کہ جائے قرار سے مراد کتنی دیر اس میں زمین میں رہنا ہے اور آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ اس کا کسی تو بھی لب نہیں جائے قرار اگر زمین کو مان لیا جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے زمین میں کتنی دیر رہنا ہے اپنی ساری سائنس ٹیکنالوجی اور ترقی کے باوجود کوئی شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ اس میں کتنی دیر زمین میں رہنا ہے درست ہے جی اور یہ آپ جو ہمارے فیزیکل فیکٹر ہیں آپ میں دیکھا ٹائٹینک بنایا گیا ٹائٹینک جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کبھی نہیں دو دے گا لیکن اللہ وعدہ اللہ آج نے اس کو پہلی ہی آہ جو اس کی منزل ہے اس تک پہنچنے نہیں دیا کس طرح یہ لیٹس جو مائیکل جیکسن ایک سنگر ہے اس نے بھی یہ سارا نظام کیا ہوا تھا کہ جی ہر چیز اس کے پر پروائیڈڈ تھی ہر چیز موجود تھی اس کو آزاد دینے کے لیے لوگ موجود تھے خیال رکھنے کے لیے پوری امیڈیکل ٹیم موجود تھی کھانے پینے کا پورا نظام موجود تھا ہر طرح کی جو کلینی لحس ہے اور ہر طرح کی جو صفائی نظافت پاکیزگی کا عالی تھی ان میں یار جو دنیاوی دعوت بنایا جاتا تھا اس کے بعد میں رنہ سمولت نہیں دی ہمیں کچھ ملہم معلوم نہیں وما تدری نفسن بھی ائی ارزن تموت قرآن اور ایک اس کی جائے قرار ہے اور ایک اس کا مستودہ اس کا ٹھکانے کی جگہ ہے سازہ ہے ٹھکانے کی جگہ سے مراد اس کی قبر ٹھکانے سے مراد ہے اس کی وہ قبر ٹھکانے سے مراد ہے وہ جگہ جہاں اس نے مرنے کے بعد جانا ہے چاہے وہ درندوں کی پراق بن جائے چاہے وہ جلا دیا جائے چاہے اس کو آپ یہ تمام لوگ جانتے ہوں گے کہ مختلف مظاہب کے بعد آخری حصومات کے لحاظ سے مختلف چیز ہیں مثال کے طور پر hindmand میں مردے کو جلا دیا جاتا ہے جلانے کے لحاظ سے آپ کو بتا دو چیزے کی جاتی ہے یاد اس کی عرصی جو ہے وہ بنارس میں لے جائی جاتی ہے اور دوسرا یہ کیا جاتا ہے کہ بعض اوقات اس کو ایک الیکٹریٹ ٹیمبر میں سے گزار کے اس کو راکھ کر دیا جاتا ہے اس طرح یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ہے ذرتشت کے ماننے والے انہوں نے ٹاور آف سائلنس بنایا ہوتا ہے کہ مردے کو یہ ٹاور پہ رکھ دیتے ہیں اور گد چیلے مگر اس کو کھا جاتے ہیں بعض مذاہب کے اندر رواج ہے زمین میں ڈالنے کا یہ اس میں تین بڑے مذاہب ہیں آپ کے خریسٹینٹی ڈیوڈائیزم اور اسلام یعنی کہ یہ اس چیز کو تصمیم کرتے ہیں کہ انسان کو دفنی کیا جائے تو بہتر ہے تو بعض مذاہب کے اندر اور کئی رسومات ہیں بعض میں مردوں کو خلود کرنے کا رواج میں موجود ہے یہ چیزیں ساری ہیں اللہ واحدہ والاشرک فرماتا ہے کہ اس کا ایک جائے قرار ہے جس کے بارے میں اس کو علم نہیں ہے اور دوسرے نمبر پر اس کا ایک جائے دوسرا ٹھکانہ ہے جس کے بارے اور میں اس کا ایک جائے دوسرا ٹھکانہ ہے جس probably چیزیں رہے ہیں کہیں گیا جس کے بارے ہیں جس کے بارے ہیں اور 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 میں ایک بارے ہیں جس کے بارے ہیں جس سے پہلے ہیں جس کے بارے ہیں جسی ہے~! موسیقی